اللہ 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 میرے سسر فوت ہو گئے میری بیوی نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنی جہداد جو وراثت میں ملی بھائیوں کے نام کر دی تو اس کی جہداد تھی تمہیں کیا تکلیل ہے تیری جہداد تو نہیں کر دی تمہیں کیوں پر اڑھو رہی ہے پیٹ پر تم چاہتے دیکھو اس کی جہداد تم ہڑپ کر دیو اسی بھی اشادی کی تھی قرآن و حدیث کی کتاب وہ زمین پر رکھ کے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بے عدبی ہے بہتر یہی ہے کہ اس کو کسی اونچی چیز پر رکھا جائے عدب کا تقاضی حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے ایک مسئل پر بحث تھی تو انہیں جلدی جلدی ایک بڑا جیسے سنانہ ہوتا ہے نا گول تکیہ رکھا حضور کے بیٹھنے کے لئے حضور بیٹھ گئے تو آپ نے کہا تورات لے آؤ جب تورات آئی تو حضور اتر گئے اور گندہ آگے رکھا تورات کو گندے کے اوپر رکھا فجر کے لئے میں نے الارم بھی لگایا تھا لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھولی بارہ اٹھنے کے فرن بار نماز کا ادا کریں اور استغفار کریں یہ لازمان کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم کرتے ہیں جب آدمی سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر نماز سے محروم ہو جاتا ہے نیکی سے محروم ہو جاتا ہے تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ آج مجھ سے کیا خطا ہوئی کیا گناہ ہوا کہ میری نیدی نہیں کھولی اللہ معلوم کا ذریعہ عالم ہوتا ہے نا کہ ایک بذرگ تھے اللہ معلوم وہ صبح کو رات کو سوئے تو صبح کو شیطان بدبخت نے ایسا آکے ان کو آرام پہنچایا وہ باجات ہے نا مساج کرنے کے لئے تو حضرت کی تحجد رہے گئے نماز پہ دعا گئے لیکن تحجد نہیں پڑھ سکے سارا دن نظرت روتے رہے اور نفل پڑھتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے گی یا اللہ کون ایسا گناہ ہوا کہ میں تحجد سے محروم ہو گیا تحجد تو اللہ کے ساتھ مناجات کا وقت ہے رحمت کی گھڑی ہے مانگنے کا وقت ہے اب دوسری را جب سوئے تحجد کے وقت سے تھوڑا پہلے شیطان نے خود آگے اٹھایا کہ حضرت اٹھو تحجد کے وقت ہو گیا آپ نے جب دیکھا انہوں نے کہا ابلیس ہو انہوں نے کہا ہاں میں ابلیس ہو انہوں نے کہا تم کہتے آگئے انہوں نے کہا سارا دن نفلیں پڑھ پڑھتے جب مجھے مارڈ ڈالا ہے تم نے میں نے کہا اس سے بہتے رہے گا وہی تحجد ہی پڑھتا ہے تم نے بدلہ لے دیا سارا دن پڑھتے رہے سارا دن پڑھتے رہے